جو سلوگان آج کل بہت چل رہا ہے میرا جسم میری مرضی جو کانسپٹ لیا گیا ہے وہ آپ کو پتہ کس بک سے ہے وہ اس کے پیچھے ایک علیہ دیبیٹ ہے وہ جو نعرہ ہے نا اور اس میں جو بقاعدہ کتاب ہے کہ مائی باڈی مائی ویل کی وہ سارا ادھر سے جا کے ریلیٹ کرتا ہے میں اس طرف نہیں جاؤں گا لیکن چلیں بات اگر خواتین کے حقوق تک کی بھی ہوتی خواتین کے آزادی تک کی بھی ہوتی تو چلیں ہم اس پہ گفتگو کر رہے ہیں جیسے جب میں اپنی بات کرتا ہوں تو میں پیغام ٹیلیویجن کی بات کرتا ہوں پیغام ٹیلیویجن کے پلیٹ فارم کی بات کرتا ہوں جب میں یہ کہتا ہوں کہ میرے سیٹ پہ ضرورت تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغام ٹیلیویجن کے سیٹ پہ ضرورت ہے ہمارے چینل کے سیٹ پہ یہ ضرورت ہے ہمارے پلیٹ فارم سے یہ جانا چاہیے تو میں آپ کی طرف آوں گا خواتین کے حد تک تو اگر بات ہوتی تو چلے ہم اس پہ گفتگو تو کر رہے ہیں یہ ٹرانس جنڈر یہ ادھر جنڈر یہ اس میں انوالو ہوتے نظر آتے ہیں یہ مجھے یہاں پہ سیگریگیشن علیہ دا نظر آ رہی ہے یہ کیا اس کی شیلٹر ہے اس کا یہ کیا معاملہ پہ ہم یہ بھی سمجھ لیتے ہیں اس کی مثال میں آپ کو اس طرح دوں گی کہ اگر ہم آئے پاس ایک ٹیبل اور ہم ہمیں کہا جائے کہ آپ اس پہ ایک ڈش رگنے لیکن جب ہم اس ٹیبل کو کھلا دیکھیں تو ہم کہیں کہ کچھ اور بھی اس پلیٹ میں یا اس ڈش میں ہم رکھ لیتے ہیں اور ہم پریزنٹ کر دیتے ہیں تو یہ اسی طرح ہے کہ عورت مارچ شروع اچھے ایجنڈاز سے ہی ہوئی ہوگی کہیں نہ کہیں اگر یہ ایجنڈاز یہ ہوتے کہ عورتوں کو حقوق دیے جائیں جو اسلامی رائٹس ہیں تب ہم اس کو کہتے کہ ہاں ٹھیک ہے کیونکہ ہم بھی عورتیں اور ہم بھی ان حقوقوں کے اوپر ضرور کھڑے ہوں گے جن کی ان کو ضرورت ہے لیکن اب جو یہ ٹرانس جنڈرز کے اوپر آگئے ہیں تو سب سے پہلے تو آرڈینس کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ انٹر سیکس اور ٹرانس جنڈر میں فرق کیا ہے جو انٹر سیکس ہیں وہ ہیں جس کو خواجہ سرہ کہتے ہیں جو پیدائشی طور پر پیدا ہی ایسے ہوئے ہیں اور خواجہ سرہ کی بھی ڈیویجنز ہیں پھر اسی طرح جو ٹرانس جنڈر کی بات کر رہی ہوں کہ جنہوں نے ویلنگ لی اگر وہ میل تھے تو انہوں نے اپنے آپ کو فیمیل ڈائیگنوز کیا کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم فیمیلز ہیں اور اس کے بعد انہوں نے اس کو چینج کروایا تو یہ جو حقوق مانگے جا رہے ہیں یہ ان کے لیے مانگے جا رہے ہیں جو اللہ کے بنائی ہوئی چیزوں کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کے پیچھے ایجنڈا یہی ہے کہ ہم فیملی کانسٹیوشن سے ہٹ جائیں کیونکہ ایک امہ کا کانسپ تب آتا ہے جب ایک فیملی جنریٹ ہوتی ہے تو اسلام جو ہے وہ امہ کے کانسپ پر بلیف کرتا ہے کہ ایک مرد اور عورت اور اس کے بعد اس کی فیملی جس کو اس نے پروریش جس کی کرنی ہے لیکن جو ٹرانسجنڈرز ہیں اس میں ظاہری بات ہے کہ جب میلز یا فیملز فیملز ہوں گی تو اس میں اور بھی بہت سے ہی چیزیں آئیں گے جس طرح اگر ہم لوگ جب سے یہ ٹرانسجنڈر ایکٹ چل رہا ہے اس کے بعد سے نادرہ کے اگر ہم وہ دیکھیں تو اس میں بہت لوگوں نے اپنا سیکس چینج کروانے کے بارے میں بات کی ہے اور انہوں نے اپنی اپلیکیشنز تک دی ہیں اس کے بارے میں لیکن اگر ہم ان ڈیپٹ دیکھیں تو سکول کالجز میں اگر ایک میل ہے اور وہ فیمل بن کے وہاں پر جا رہا ہے تو یہ ان کے لیے بھی جو پردے کا جو وہ ہوگا اس کو بھی خراب کیا جائے گا اور آہستہ آہستہ یہ چیزیں اگر ہم لوگ ابھی سے کنٹرول نہیں کریں گے اس کے اوپر ہم آواز نہیں اٹھائیں گے تو یہ کچھ بھی اس میں آ جائے گا پھر لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم اب انسان فیل نہیں کر رہے تو ہمیں جانور بنا دیا جائے اور ایسی مثالیں دنیا میں موجود بھی ہیں ہو بھی رہی ہیں ٹھیک ہے